السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا سلسلہ جاری ہے آج کتاب الایمان کے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث نمبر 28 اور مشکات المسابح کی حدیث نمبر 167 پر گفتگو ہوگی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے حدیث کے الفاظ ہے وعن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا ہے حتی یکون ہوا ہو جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو طبعاً تابع نہ کر دے لیما جیتو بھی ان حکام کے جن حکام کو مئلے کر کے آیا یا اس شریعت کی تابع نہ کر دے جس شریعت کو مئلے کر کے آیا تو ترجمہ آپ یوں کریں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے تو یہاں پر جو ایمان کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ایمان کامل ہے یعنی اس وقت تک انسان ممن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت متحرہ کے تابع نہ کر دے دیکھیں خواہش ہونا یہ محمود بھی ہے اور مضموم بھی ہے یعنی اچھی بھی ہے اور خراب بھی ہے خواہش اگر شریعت کے تابع ہو قرآن و سنت کے فرامین کی روشنی میں ہو تو پھر ایسی خواہش محمود ہے اور ایسی خواہشات پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ خواہش جو شریعت کے خلاف ہو قرآن و سنت کی خلاف ورزی جس سے لازم آ رہی ہو تو ایسی خواہشات کی سخت نفی کی گئی ہے بلکہ ان خواہشات کی پیریلی کرنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے یہ اس کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے اور اس کا اندازہ اس وقت ہو پاتا ہے جب انسان کا خواہش نفس کسی ایسے کام کی طرف رغبت دلا رہا ہو جس کے کرنے میں شریعت کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے تو اب ایسے موقع پر انسان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شریعت کی خواہش کے مطابق چلے یا پھر اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق چلے جس کی طرف نفس اسے مائل کر رہا ہے جس کی طرف نفس اسے اپار رہا ہے نفس امارہ کے ذریعے اس طرف وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے تو مطلب شریعت کا تقاضہ اور نفس امارہ کا تقاضہ ان دو تقاضے کے مابین اگر انسان شریعت کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے تو یقین وہ مومن کامین کرانے کا حقدار ہے تو یہاں پر حتی یکونہ ہواہ کا لفظ آیا ہواہ یحوی کا معنی ہوتا ہے گرنا نفس کا مائلان تو ہواہ کا لفظ کیوں لائے گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان خواہش نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے تو ایسا انسان دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت اس کا مقدر ہو جاتا ہے اس لئے ہواہ کا لفظ آیا یعنی گر جانا دنیا میں بھی گر جاتا ہے وہ اور آخرت میں بھی وہ ہلاکت و بربادی کے کھائی میں گر جاتا ہے تو اچھا خواہش کی تاریف بھی آپ سمات کر لیں شریعت میں جو ہوا کی تاریف کی گئی ہے یعنی نفس کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جو شریعت کے کیا ہو خلاف یعنی خلاف شرع امور کی طرف نفس کا مائلان یہ ہوا کہلاتا ہے اور وہی اگر شریعت کے موافق ہو تو پھر وہ محمود ہے جیسے نور الانال نور سرور نالا سرور مطلب ایسے ہی شہد کے اوپر جو ہے کوئی دوسری چیز ملا کر کے کھانا مطلب یہ سارے چیزیں خواہش ہوتی ہیں اس کی تو شریعت کی چونکہ خلاف نہیں ہے اس لئے یہ محمود رواہو فی شرح السنہ اس حدیث کی روایت امام بغوی نے شرح السنہ کے اندر کی ہے انہیں اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث کو بیان کیا ہے وَقَالَ النَّوَوِي فِي أَرْبَعِنِهِ اور امام نووی اپنی اربعین کے اندر یہ اربعین امام نووی کی بہت مشہور کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے چالیس احادیث کو بیان فرمایا اور امام نووی نے اپنی اربعین کے اندر کیا فرمایا هذا حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے روائنا فی کتاب الحجت بھی اسنادن صحیح ہیں روائنا اور روائنا مجھول کے ساتھ بھی آیا ہے اس حدیث کی روایت کتاب الحجت کے اندر بھی کی گئی ہے کتاب الحجت کے اندر بھی اسنادن صحیح سنادے صحیح کے ساتھ یہ کتاب الحجت کیا ہے یہ ایک کتاب ہے جو ابو قاسم اسماعیل بن محمد بن فضل اسفہانی تیمی کی لکھی ہوئی ہے انہوں نے اپنی کتاب کتاب الحجت میں بھی اس حدیث کو سنادے صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے حدیث نمبر 168 وعن بلال بن الحارث المزانی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنة من سنة قد امیتت بعد فإن له من الاجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا حضرت بلال بن حارث مزانی ایک نسخے میں جو ہے حرث کا بھی لفظ آیا ہے حارث کی جگہ حرث مزانی یہ میم پر پیش زاپر فتح یہ ایک صحابی رسول ہیں ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی ٹھیک ہے اور مدینہ کے رہنے والے تھے مدینہ کے آس پاس میں کوئی علاقہ ہے اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور آپ سے روایت کرنے والوں میں القما بن وقاس بھی ہیں آپ کی وفات جو ہے وہ سن ساٹھ ہجری میں ہو گئی اس وقت آپ کی عمر ٹوٹل اسی سال تھی تو بلال بن حارث مزانی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احیاء سنتم من سنتی جو میری سنتوں میں سے کسی سنت کا احیاء کرے زندہ کرے قد امیتت بعدی جو سنت میرے بعد کیا ہوئی تھی نستو نابود ہوئی تھی یعنی جو میری سنت کو زندہ کرے اب زندہ کرے چاہے وہ قول کے ذریعے زندہ کرے یا عمل کے ذریعے سے زندہ کرے یعنی لوگوں میں اس کی تشہیر کر کے اس کی تبلیغ کر کے لوگوں تک یہ پہنچا پہنچا کر کے بیانات کے ذریعے سے اس طور پر سنت کو زندہ کرے یا پھر اس سنت پر اس قدر آمل ہو جائے کہ لوگ اس کی اس کی طریقے کے دیکھ کر کے خود اس سنت پر آمل اور جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو جس طریقے سے بھی اس سنت کو زندہ کرے دیکھیں تو کونسی سنت قد امیتت بعدی جو میرے بعد کیا ہو گئی تھی نستو نابود ہو گئی تھی یعنی لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا تو اس کو کیا عجر ملے گا آگے کے حدیث میں آگے کا الفاظ بتا رہے ہیں فَإِنَّ لَهُمِنَ الْعَجْرِ تو اس کے لیے عجر ہے مثلا عجورے اس شخص کے عجر کے برابر من عمیلہ بھیا جو اس حدیث پر عمل کرے یعنی جو اس نستو نابود کردہ حدیث پر جو بندہ عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کو جو سواب ملے گا اسی کے برابر سواب اس بندے کو بھی ملے گا جس نے اس سنت کو زندہ کیا اپنے قول و عمل کے ذریعے سے فَإِنَّ لَهُمِنَ الْعَجْرِ مثلا عجورے من عمیلہ بھیا اس کے لیے اس کے برابر عجر ہے جو اس پر عمل کرے یعنی اس کے لیے اس حدیث پر عمل کرنے والے کے برابر عجر ہے مِنْ غَيْرِ آئِنْ قُسَ مِنْ عُجُورِهِمْ شَيَعَ ان کی عجر میں سے بغیر کچھ کمی کیے ہوئے وَمَا نِبُتَ دَعَا بِدْعَةً ظَلَالًا اور جو کسی گمراہ کن بیدعات کی ایجاد کرے یعنی بیدعات کے بعد کیا آیا ہے ظَلَالًا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ظَلَالت کا لفظ بیان کر کے بیدعات حسنہ کو خارج کیا جا رہا ہے بیدعات حسنہ کیا اگر کسی بندے نے ایجاد کی ہے تو پھر وہ اس سے مستثنہ ہے بلکہ اس بیدعاتیں حسنہ کی ایجاد کرنے والے کو بھی سوا ملے گا اور وہ حسنہ ایسا ہے کہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو عمل کرنے والے کے برابر بھی اس کو سوا ملے گا وَمَنِ بِتَ دَعَا بِدَاتً ظَلَالًا جو کسی گمراہ کن بیدعات کی ایجاد کرے لَا يَرْضَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ جس سے اللہ اس کے رسول راضی نہیں ہو ایسی بیدعات جس میں اللہ اس کے رسول کی رضا مندی نہیں ہے اس سے سمجھ میں آتا کہ بیدعات ظلالہ ایسی بیدعات کو کہتے ہیں جو گمراہ کن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کے حکم و شرع کی خلاف ورزے میں ہو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو جو گمراہ کن بیدعات کی ایجاد کرے جس سے اللہ اس کے رسول نا خوش ہو اس کے لئے گناہ ہے تو اس پر کیا ہوگا گناہ ہوگا اس شخص کے گناہ کے برابر جو اس بیدتِ ضلالہ پر عمل کرے بیدتِ ضلالہ پر عمل کرنے والے کو جو گناہ ملے گا اسی کے برابر گناہ اس بندے کو بھی ملے گا جس نے بیدتِ ضلالہ کو ایراد کیا بغیر اس کے گناہ میں کچھ کمی کی ہوگا یہ ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی سنت کو زندہ کر دے تو عمل کرنے والے کے برابر اس کو سوا ملے گا اور کسی نے گمراہ کن بیدت کی ایجاد کر دی تو اس بیدتِ ضلالہ پر عمل کرنے والے کے برابر اس بندے کو بھی گناہ ملے گا جس نے اس بیدت کی ایجاد کیا اس میں حکمت یہ ہے کہ جو بندہ کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ہمیشہ اس چیز کی نسبت اس بندے کی طرف کی جاتی ہے تو جب جب اس بندے کی طرف اس عمل کی نسبت ہوگی تو وہ عمل اگر سواب اور سواب والا عمل ہے تو اس کو سواب ملتا رہے گا اور وہ عمل اگر گمراہ کن عمل ہے یا گمراہیت والا کام ہے تو ہمیشہ اس گمراہیت والے کام کی نسبت اس بندے کی طرف کی جاتی رہے گی تو ہمیشہ اس کے نام عمال میں گناہ کا بھی اضافہ ہوتا رہے گا تو اس میں حکمت یہی ہے اس حدیث کی روایت امام ترمزے نے کیا ورواہو ابن ماجہ اور اس حدیث کی روایت امام ابن ماجہ نے بھی کی ہے انکثیر بن عبداللہ بن عمر انعبی انجدہ اس سنت کے ساتھ حدیث نمبر ون سیونٹی وعن عمر بن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین لا یعرز الا الحجازی کما تأرز الحیت الى جحرها حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی یہ صحابی رسول ہیں اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت آپ مزنی تھے مزنی اس سے پہلے جن کی اصرات ہو چکے ہیں مزنی اور قدیم الاسلام تھے شروع شروع میں آپ نے یہ اسلام کو قبول کر لیا تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر نائن تولو وعیونہم تفیض من الدمان ان کی آنکھیں آسوں سے بھر پڑتی ہیں آپ مدینہ میں سکونت پذید رہے اور مدینہ ہی میں آپ کا ویسال مبارک بھی ہوا جس زمانے میں آپ کا ویسال ہوا اس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سلطنت کے آخری اجام تھے وہ زمانہ آپ سے روایت کرنے والے آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں اور اس کے علاوہ کئی حضرات ہیں جنہوں نے آپ سے روایت کی ہیں حضرت عمر بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ وسلم نے فرمایا اندینہ لا یعرزو لا یعرزو لام کے فتح کے ساتھ اور حمزہ کے سکون کے ساتھ اور را پر جو ہے نا تینوں طرح کا اعراب پڑھا گیا ہے لا یعرزو بھی اور لا یعرزو لا یعرزو یعنی را کے اوپر زمہ فتح اور کسرہ تینوں اعراب پڑھا گیا ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ را کو کسرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے یقینا دین پناہ لے گا حجاز کی طرف جس طریقے سے ساپ اپنے سراخ میں پناہ لیتا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی حدیث گزر چکی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یہ مفہوم اس مفہوم کی جو حدیث آئے تھی وہاں پر یہ تھا کہ دین جو ہے وہ یا ایمان مدینہ میں پناہ لے گا حجاز کا لفظ نہیں آئے تھا مدینہ کی سرات تھی وہاں پر اصل دیکھیں حجاز کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں حجاز جو ہے مکہ مدینہ اور اس کے آسپاس کے کئی علاقے آ جاتے ہیں اب جیسے کہ مکہ مدینہ کے علاوہ جو آسپاس کے علاقے ہیں وہ طائف ہے ایسے ہی بدر کا مقام ہے اور تقریباً چھ سات شہر اس کے اردگرد ہیں ان تمام شہر کو ملا کر کے حجاز کہا جاتا ہے اس کو حجاز اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ یہ نجد نجد کے علاقے کو کس سے رکتا ہے تہامہ سے رکتا ہے بانڈری کا کام کرتا ہے اس وجہ سے اس کو حجاز کرتے ہیں حجز کا معنی ہی ہوتا ہے روکنا منع کرنا دور کرنا جدہ کرنا یہ نجد سے جو ہے تہامہ کیا کرتا ہے جدہ کرتا ہے الگ کرتا ہے اس لئے اس کو حجاز کرتے ہیں تو حدیث میں اس سے پہلے جو آئے تھا کہ دین پنالگا کہاں مدینے میں یہاں حجاز کی صراحات آئی حجاز کے اندر دیکھیں مدینہ بھی شامل ہے مکہ بھی شامل ہے مدینہ بھی شامل ہے تو وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ مدینہ کی صراحت جو کی گئی وہ مدینہ کی عظمت اس کے شرف کو جاگر کرنے کے لئے اس کی اہمیت کو بتانے کے لئے اور یہاں پر جو حجاز کا لفظ لائے گیا ہے یہاں حجاز کی حرمین شریفین کی عزت و تعظیم کے لئے اور اس کی تشریف کے لئے یہ ایک تعویل ہو سکتی ہے دوسری تعویل یہ ہے کہ اولاً دین و ایمان یہ دونوں کے دونوں اولاً پناہ لیں گے حجاز میں ٹھیک ہے پھر مدینہ کی طرف جو ہے رہلت ہو جائے گی اور مدینہ ہی میں مستقل کیا ہو جائے گا قیام ہو جائے گا اور مدینہ ہی میں مستقل استقرار ہو جائے گا وہیں ٹھر جائیں گے وہیں ایمان جو ہے محفوظ ہو جائے گا تو اولاً حجاز کی طرف جائے گا حجاز کا بڑا ایریا ہے پھر حجاز سے سمٹ کر کے کہاں چلا جائے گا مدینہ میں چلا جائے گا تو اس لئے دونوں حدیث کے درمیان کوئی تعارض نہیں دین حجاز کی طرف سمٹ جائے گا جیسے کہ سامپ اپنے بیل میں سمٹ جاتا ہے اب سامپ کا اپنے بیل میں سمٹنا اس کی وضاحت ہم اسے پہلے کر چکے ہیں کہ سامپ کے ساتھ کیوں تشبیح دی گئی ہے تو اس کی کئی وضاحت ہم نے بیان کیا تھی ایک وضاحت پھر سمات کر لیں کہ چونکہ سامپ جتنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے یہ اکٹھا ہوتا ہے سامپ جتنی تمام جانوروں کی بنسبت بڑی برک رفتاری کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے اسی طریقے سے دین بڑی تیزی کے ساتھ سمر جائے گا مدینہ کی طرف یا حجاز کی طرف جس طریقے سے اور دوسری تعاویل یہ ہے کہ جس طرح سے سامپ سراخ میں گھز جانے کے بعد اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے دین جب مدینہ میں یا حجاز میں چلا جائے گا اس کے لئے پھیلنا مشکل ہو جائے گا مضافلے بنے گا اور دین حجاز میں ایسے ہی محفوظ ہو جائے گا جیسے جنگلی بکری پناہ لیتا ہے من دوسری جبل پہاڑ کی چوٹی پر جس طریقے سے جنگلی بکری اپنی حفاظت کے لئے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے پہاڑ کی چوٹیوں پر چلی جاتی ہے اسی طریقے سے دین بھی حجاز کے اندر کیا ہو جائے گا محفوظ ہو جائے گا دین بھی پناہ لے لے گا حجاز کے اندر یعنی کہ تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین حجاز کے اندر ایسے محفوظ ہو جائے گا جیسے جنگلی بکری پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے مطلب جس وقت کفر کا غلبہ ہو جائے گا چاروں طرف سے فتنے فتنے ظاہر ہونے لگیں گے ظلم و تشدد کی آندھیاں چلیں گی اہل اسلام پر مظالم ڈھائے جائیں گے اس وقت سب سیمٹ کر کے محفوظ مقام تلاش کرتے ہوئے کہاں چلے جائیں گے حجاز کی طرف چلے جائیں گے جو بھی بچے خوشے مسلمان ہوں گے وہ سب حجاز کے اندر رہیں گے اِنَّ الدِّينَ بَدَعَ غَرِيبًا وَسَيَعُودْكَمَا بَدَعَ یقیناً دین اجنبی اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا دین جو ہے غربت تو اجنبی یا تنگ دستی کے عالم میں شروع ہوا یا کم لوگوں کی تعداد کے ساتھ شروع ہوا سوسعود کم آبدا اور انقریب اسی طرف لوٹ جائے گا جس طرح سے اس کا آغاز ہوا تھا یعنی غریب کا اصل معنی کیا ہوتا ہے مسافر مسافر کو غریب کہا جاتا ہے جب مسافر کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ لاہو لشکر محدود ہوا کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے افراد جو بھی ہو تو بہت لیمیٹ ہوا کرتے ہیں محدود ہوا کرتے ہیں محدود لوگ بہت چند لوگ اس دین کو قبول کیا ایک سیپٹ کیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طریقے سے چند لوگوں نے اسلام کو ایک سیپٹ اور قبول کیا تھا پھر اسلام اور پھر دین اسی طرف سمر جائے گا اور چند ہی لوگ باقی بچیں گے جن کی تعداد بہت مختصر ہوگی وہی دین پر عامل اور دین کے پاس دار ہوں گے اس کا ایک معنی ہے غریب ہونے کا معنی کئی معنی ہم نے جیسے کہ میں نے بتایا ہے دین جو ہے اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا اسے مسافر کمانا کر لیں گے مفہوم اور دوسرا یہ ہے کہ تعداد کے دوار سے کم تھے لوگ تو ایسے ہی دین کے ماننے والے بھی آخری زمانے میں کم ہو جائیں گے فطوبہ لیلغوربہ تو خوشخبری ہو بشارت ہو ان غریب مسلمانوں کے مادود چند مسلمانوں کے یعنی اس میں متقدمین اور متاخرین وہ دونوں مراد ہیں جس طریقے سے شروع میں چند لوگ ایمان لائے تھے ان کے لئے بھی بشارت و خوشخبری ہو کہ انہوں نے کٹھنائیے اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے دین کو اختیار کر اور اس پر جمع رہے ہیں ایسے آخری زمانے میں بھی لوگ بڑی مشکلات کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت و سیانت کر پائیں گے ایسے لوگوں کے لئے بھی بشارت و خوشخبری ہو وَهُمُ الَّذِينَ اور یہی وہ لوگ ہوں گے يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاس اصلاح کریں گے ان خرابیوں کی جسے لوگوں نے پھیلا رکھی ہوں گے مِن بادی میرے بعد مِن سنتی میری سنت میں سے یہی وہ لوگ ہیں جو میری سنت جو میرے بعد میری بگاڑی ہوئی سنت کے درمیان کیا کریں گے کی اصلاح کریں گے سنجھے تو ترجمہ کی اس طور پر آپ کر لیں کہ ہُمُ الَّذِينَ یہی وہ لوگ ہیں یعنی یہی غربہ يُسْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاس اصلاح کریں گے جو میری سنتوں کی اصلاح کریں گے جسے لوگوں نے کیا کر رکھا ہوگا بگاڑ دیا ہوگا رواہ ترمزی اس حدیث کی روایت امام ترمزی نے کیا اچھا اس کی ایک وضاعت اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو غربہ کہا گیا ان کو وہ اس وجہ سے بھی غربہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ لوگ ان کو دھتکار رہے ہوں گے ان کے پاس بیٹھنے کو بھی ناپسند کریں گے ٹھیک ہے یا یہ اس وجہ سے کہ دنیا اور اہلِ دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات بلکل کم ہوں گے جیسے جب مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے تو قریبی لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کم ہوتے ہیں ایسے ہی یہ غربہ ایسے ہوں گے جن کا دنیا اور اہلِ دنیا کے ساتھ تعلق بہت کم ہوگا اس لئے ان کو غریب کیا گیا یہی لوگ جو کیا کریں گے سنتِ رسول کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا اس کی اصلاح کریں گے یعنی اس پر ان سنتوں پر عمل کر کے اس کی اصلاح کریں گے یا اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس سنت کا اظہار کر کے اس کی اصلاح کریں گے اب آجائیں حدیث نمبر 171 عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتین علی امتی کما اتا علی بني اسرائیل حضوان نعلی بن نعم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یقینا میری امت پر ایسا دور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آئے تھا حضوان نعل بن نعل جس طرح ایک پاؤں کا جوتہ دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوا کرتا ہے یعنی جن کنڈیشن کے ساتھ اور جن حالات کے ساتھ جن جس سیچویشن کے ساتھ بنی اسرائیل نے اپنے لمحات گزارے ہوں گے انہی حالات اور انہی سیچویشن کا سامنا ہماری امت بھی کرے گی یعنی بنی اسرائیل اور ہماری امت دونوں بالکل مطابق اور موافق ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ حتی ان کان منہم من اتا امہو علانیہ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی لکانا فی امتی من یسنا او ذالکا ضرور میں امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی حرکت کریں گے اور ایسا کام کریں گے تو دیکھیں یہاں پر حتی ان کانا منہم من اتا امہو یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کیا ہوگا یعنی ماں سے کون سی ماں مراد ہیں تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اپنی سگی ماں مراد نہیں بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ باپ کی کوئی بیوی ہو اور بندے کی سوتیلی ماں ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کی موتوہ ہو تو ان سب کے ساتھ چونکہ صحبت اور تعلق بنانے میں خطرت اور نیچر اتنا زیادہ خلاف نہیں ہے جتنا کہ ماں اپنی سگی ماں کے ساتھ اس طرح کے سنبند قائم کرنے میں تو ہو سکتا ہے یہاں پر یہ مراد ہو کہ ماں سے کون مراد یا تو باپ کی موتوہ یا پھر باپ کی بیوی جو انسان کی سگی مانا ہو بلکہ سوتیلی ماں اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اعلانیا بدکاری کیا ہوگا تو اعلانیا کے لفظ اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ وہ اپنی سگی ماں نہیں بلکہ سوتیلی ماں ہوگی یا پھر باپ کی موتوہ ہوگی میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح کی حرکت کریں گے اور بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت بھی تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی اب دیکھیں کہ وہ مطابقت جو ہوگی امت محمدیہ اور کس کی بنی اسرائیل کے ساتھ جو مطابقت اور موافقت ہوگی اس کی ایک مثال دی جاری ہے کہ بیداتی اور بیدات و خرافات میں جس طرح بنی اسرائیل اس قدر بڑھ گئے کہ اس کے ٹوٹل بہتر فرقے بن گئے تھے ایسے ہی میری امت کی بھی سیچویشن یہ ہوگی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ مطابقت رکھیں گے اس طرح وہ بہتر فرقے میں بڑھ گئے ایسے میری امت بھی بہتر کے بجائے چھتر فرقے میں بڑھ جائے گی اب یہاں پر امت سے کون سی امت مراد ہیں امت کی دو قسم ہیں ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت امت دعوت وہ تمام حضرات آ جاتے ہیں چاہے وہ اہل قبلہ سے ہوں یا اہل قبلہ سے نہ ہوں امت اجابت میں وہ سارے حضرات ہیں جو اہل قبلہ سے ہیں تو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہاں پر امت دعوت بھی مراد جب امت دعوت مراد لیں گے تو تمام مذاہب و ملل کے لوگ جو اہل قبلہ سے نہیں بھی ہیں وہ بھی تحتر فرقی کی عدد میں شامل ہو جائیں گے ایک احتمال یہاں پر یہ ہے کہ امت سے مراد امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت تب امت اجابت جب مراد لیں گے تو تمام اہل قبلہ اس تحتر میں منحصر ہوں گے امام اللہ 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 قری کہتے ہیں کہ زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ یہاں امت اجابت ہی مراد ہیں اور انہوں نے امت سے مراد امت اجابت ہی ہے اکثر حضرات کی نظر جمہور کا یہی موقف ہے البتہ ایک احتمال امت دعوت کا بھی ہے سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک یعنی جو 73 فرقے ہو جائیں گے وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے اپنے عامال کی وجہ سے اپنے کرتود کی وجہ سے یا اپنے عقائد کی وجہ سے یہ کیا ہوں گے جہنم میں داخل ہوں گے اللہ ملت واحد سوائے ایک وہ فرقہ ناجیہ ہوگا مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے تو کفار جو ہوں گے وہ اپنے کفر کی بنیاد پر اعتقاد کفریہ رکھنے کی بنیاد پر دائمی جہنم کے مستحق ہوں گے اور جو بیدتی اور گمراہ ہوں گے وہ جہنم میں داخل تو ہوں گے جب اللہ رب العزت معاف کر دے پھر وہ جہنم کے بجائے جنت میں بھی چلے آئیں گے قالو صحابہ نے ارز کیا من ہی آیا رسول اللہ وہ کون ہے وہ ملت واحدہ کون ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مانا علیہ و اصحابی ملت واحدہ وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے سحابہ یعنی ایسا راستہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چلیں گے وہی راستہ فرقہ ناجیہ کا ہوگا وہی ملت واحدہ ہوگی جس کے بارے جنتی ہونے کی باتیں کی گئی ہیں یہاں پہ دیکھ ہیں کہ وہ 73 فرقے کون کون ہیں ملال قارین بڑی اچھی بات یہاں شرح مواقع کے حوالے سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ کہ ایکتر فرقے جو ہیں ان میں سے متضلہ ایک فرقہ ایسا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ بندہ اپنے عامال کا خود خالق ہوا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رویت ممکن نہیں نہ دنیا میں اور نہیں آخرت میں اور ایسے ہی وہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے تو اللہ پر یہ واجب ہے کہ اللہ اسے سواب دے اور اگر کوئی برا کام کر رہا ہے میں بھی ورقے اور شیعہ میں باعث رکھتے اس کے بعد مرجیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان اگر ہے پھر معاصیت کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ حالات کفر میں ہو اور وہ تاعت و فرماوار داری کرتا رہے نیک کام کرتا رہے تو یہ اطاعت اور یہ نیکیہ کفر کے ساتھ اسے کچھ نفع نہیں دیں گی ایسے ہی ایمان کے ساتھ اگر بندہ گناہ کرتا بھی رہے تو یہ گناہ اس کے لیے کوئی ضرر رسہ ثابت نہیں ہو تو اس طرح سے مرجیہ فرقے کی تعداد کتنی بنتی ہے خمس بللزت افعال کا خالق اور نجاریہ کے کل فرقے کی تعداد یہ تقریباً تین ہے تین نجاریہ فرقے ہو گئے اور جبریہ یہ اس کا عقیدہ ہے سب سے بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ بندے کے اختیار میں کوئی چیز نہیں بندہ مجبور محض بندے کے کوئی بھی کام کر رہا لازم کر دیا گیا اس کے لئے کہ تم کو یہی کام کرنا اللہ کی طرف سے بندہ مجبور محض یہ ایک فرقہ اس کے اندر اور فرقے نہیں ہیں ایک ہے مشبہ جو اللہ رب العزت کو مخلوق کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں جسم اور حلول میں ان کا عقیدہ ہے جیسے انسان جسم و جسمانیت سے متصف ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت میں جسم و جسمانیت رکھتا ہے حالان کہ جسم و جسم و جسم و جسمانیت سے پاک ہے ایسے وہ لوگ حلول کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں تو مشبہ کا بھی ایک فرقہ ہے تو اس طرحے سے ٹوٹل کتنے فرقے بن رہے ہیں 72 فرقے اب اس کو اس طور بھی دیکھ لیں کہ متزلہ فرقہ 20 ہو گئے شیعہ 22 خوارج 20 اس کے بعد مرجی 5 اور نجاریہ 3 جبریہ 1 اور جبریہ نجاریہ نجاریہ 3 جبریہ 1 اور مشبہ 1 تو ٹوٹل آپ جوڑ لیجئے وہ 72 فرقے بنتے ہیں تو یہ 72 فرقے کی بارے میں نبی نے کیا فرما ہے کہ سب کے سب جہنمی ہوں گے 73 فرقہ ہوگا وہ فرقے ناجیہ ہوگا اور وہ جنت کا حق دار ہوگا اس حوالے سے ایک بڑا اختلاف ہے سب سے اچھی توضیح شیخ محقق کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے شیخ محقق کہتے ہیں کہ جو بہتر فرقے حل قبلہ کے وہ اپنے عقائد عقائد باطلہ عقائد والالہ اور گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر وہ جہنم میں داخل ہوں گے یعنی دخول جہنم ہوگا جہنم میں دائمی طور پر نہیں رہیں گے یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے اپنے گمراہ کن عقائد کی بنیاد پر وہ جہنم کے حق دار ہوں گے پھر ان کے گمراہ کن عقائد کی سزا مل جائے گی پھر اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں پہنچا دے گا جس طریقے سے فرقہ ناجیہ جنت کے حق دار ہوگا ایسے دیگر فرقے بھی جنت کے حق دار ہوں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ فرقہ ناجیہ جو ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جتنے فرقہ ناجیہ ہوں گے یعنی ماں انا علیہ و صحابی پر جن کا عمل ہوگا وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے بلکہ عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ اگر ہیں ٹھیک ہیں عمل میں اگر ان کی گڑبڑی ہوگی تو اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر یہ بھی جہنم کے حقیدار ہوں گے اور اپنے بدعمالی کے سزا یہ جہنم میں پائیں گے فرقہ ناجیہ کے افراد اس کے بعد پھر سزا پانے کے بعد تب جنت الفیدوس کے اندر ان کی انٹری ہوگی تو ایسا نہیں کہ فرقہ ناجیہ کوئی مخصوص ہیں بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گروب کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو فرقہ ناجیہ سے تعلق ہوں گے جن کے عمال جن کے عقائد سب بہتر ہوں گے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر گروب سے چن چن کر کے افراد تیار کے جائیں جن کا طریقہ ما آنا علیہ و اصحابی کا مصدار ہوگا تو وہ سب کے سب کو اکٹھا کیا جا گا ایک جماعت تیار ہوگی وہ جماعت فرقہ ناجیہ ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کے بغیر کسی رکاوٹ کے جنرل فیردوس کے وہ حق دار ہوں گے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اگر فرقہ ناجیہ سے ہیں تو ہم جنرل فیردوس کے حق دار ہیں یہ جو ہے بات صحیح نہیں لوگ کہتے ہیں جو آل سنت والجماعت سے ہیں بلکل سب بخشے بخشائے ہوئے ہیں بلکل یہ بے دلیل اور بے سروپا کی بات ہیں و فی روایت احمد و ابی داود ان معاویہ اور امام احمد کی روایت امام احمد امام ابو داود کی ایک روایت حضرت معاویہ سے ہے جس میں یہ ہے کہ سنتانی و سبعون فی نار بہتر کیا ہوں گے جہنمی ہوں گے واحدت فی الجنہ ایک جنتی ہوگا و ہی الجماعہ اور وہ کون لوگ ہوں گے وہ جماعت ہوگی جس کا جماعت پر کیا ہوگا عمل ہوگا اب اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی مطلب یہ کہ جماعت سے کیا مراد ہے تو احمد نے کہا جاتا وہ اہل سنت وال جماعت ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ اہل سنت وال جماعت ہی ہیں جو واحد فرقہ ہوگا جو جنت فی دوست کا حق دار ہوگا لیکن ایسا بھی ہوگا جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اہل سنت والجماعت سے منسلک افراد بھی اگر بدعامالی کی شکار ہوں گے تو وہ ڈائریک جنت کے حق نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنی بدعامالی کے سزا پائیں گے ان لوگوں کی طرح جو اپنے گمراہ کن عقائد کی وجہ سے جہنم کے حق ہوں گے وَأَنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِ اَقْوَامُن اور میری امَّت میں کچھ ایسے لوگ بھی نکلیں گے تَتَجَارَ بِهِم تِلْكَ الْأَحْوَا جن کے اندر خواہشات نفس یعنی بدتیں ایسے سرائط کر جائیں گی جیسے کہ باولے پن کی بیماری انسان کے اندر سرائط کر جاتی انسان کے رگ و پہ میں سرائط کر جاتی ہے لَا يَبْقَ مِنْهُ عِرَقٌ وَلَا مَفْسِلٌ إِلَّا دَخْلَهُ کہ وہ بیماری اس کے رگ اور رگ و پہ ترجمہ کے لئے رگ و پہ میں سے کوئی حصہ باقی نہیں رہتا إلَّا دَخْلَهُ مگر وہ بیماری اس کے اندر داخل ہو جاتی دیکھئے ایک تمثیل دی گئی ہے تمثیل کس بات کی ہے کہ حدیث کا پہلا پورا ترجمہ پھر سے دیکھ لیں کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جن کے اندر بدتیں ایسے سرائط کر جائیں جیسے باولے پن کی بیماری انسان کے رگو پہ میں سرائط کر جاتی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا ہے دیکھئے کلیب اور کلب دو لوگت ہیں ایک بیماری کا نام ہے جس کو باولا پن کی بیماری کرتا ہے یہ بیماری اس وقت لائق ہوتی ہے جب کتا کسی انسان کو کٹ لے تو کتا کٹ نے سے جو انسان کو بیماری لائق ہوتی ہے تو اس کو باولے پن کی بیماری کہتے ہیں اس بیماری کے وجہ سے انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیماری دوسرے انسان بھی لگ جاتی ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے بیمار کی کہ ایسا بیمار پانی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اگر پانی پر نگاہ پڑ جائے تو چیخو پکار شروع کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے دیرے دیرے کمزور ہونا شروع ہو جاتا اور عام طور پر ایسی بیماری والا انسان پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے پانی تو پی نہیں سکتا پانی سے دور بھاگ تو یہ مرض باول پن کا مرض یہ ایسا موزی مرض ہے کہ اس کا اثر تمام بدن پر ہوتا ہے اور اس سے آگے اور کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں سا نہیں ہوتا جس میں یہ مرض گھسنا جائے مفصیل جوڑا کے معنے میں اور عرق اس معنے میں رگ کے معنے میں ہر رگ اور جوڑے کے اندر یہ بیماری سرائیت کر جاتی ہے تو اب یہاں پہ خواہش نفس کے پیروکار انسان کو اس بیماری والے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ مرض انسان کے رگ و ریشے میں سرائیت کر جاتا ہے اور اسے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں بلکل یہی حالت خواہش نفس کے پیروکار کی خواہ کرتی ہیں اور اس میں بھی کئی قسم کی بیماریاں پیدا بیدت میں یہ خواہش نفس کا جو مرض ہے بلکل باولے پن کی طرح جس طرح سے باولے پن کا مریض پانی کی قریب نہیں آتا اسے پینے کتاب نہیں رکھتا اور پیاسا مر جاتا ہے اسی طرح خواہش نفس کا پیروکار بھی علم دین سے بھاگتا اور اس سے محرومی کے حالت میں ہی مر جاتا ہے اور جہالت کے جنگل اور بیدت کے حاویہ میں اپنی جان دے دیتا ہے اللہ رب اللہ ہم سب کو آفیت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں حدیث نمبر 173 عنی بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ علی الجمع ومن شز شز فی النار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرضی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اشار فرما یقین اللہ رب رب میری امت کو یا نبی نے یہ فرما کہ محمد صلی اللہ علیہ کی امت کو گمرہی پر جمع نہیں فرمائے یہ شک راوی ہے کہ حضور نے امتی کہا تھا یا امت امت محمد کہا تو اللہ رب 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 میری امت پوری جماعت پر ومن شجز شرز فن نار اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں داخل ہوگا حدیث کا مطلب کہا کہ میری امت گمرہی پر جماع نہیں ہوگی یا امت سے مراد امت اجابت امت دعوت نہیں میری امت اجابت جو ہے وہ کبھی گمرہیت پر اکٹھا نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت کسی گمرہ امر پر اتفاق کر لے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کا جو اجتماع ہے کسی معاملے میں وہ حق و سواد ہے لیکن یہاں پر اجماع سے مراد کیا ہے وہ اجماع علماء ہیں نہ اجماع عوام تو اہل علم کا یہاں پر اجماع مراد اب حری نے اپنی بات نقل کی ہے کہ ظلالت سے مراد وہ خطہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی خطہ پر کسی غلطی پر پوری امت کا اتفاق ہو جائے اور یہ بھی ہے کہ یہاں زلالت سے مراد کفر اور معاصیت یعنی کفر پر اتفاق ہو جائے یا معاصیت پر اتفاق ہو جائے ایسا نہیں اسے سمجھ میں آتا ہے اسی سے اجماع امت کا ثبوت بھی سمجھ میں آتا ہے وَيَدُ اللَّهُ اور اللہ کا دست مبارک ید سے مراد یہاں پر نصرت غلبہ رحمت حفاظت احسان توفیق جو بھی کرنے آپ تو اللہ رب العزت کی نصرت وعانت کس پر ہوتی ہے جماعت پر ہوتی جماعت پر یہ کیوں ہے اس لئے کہ وہ پوری جماعت جس کے ساتھ ہوگی تو گویا کہ وہ سب کے سب خطہ سے اور گمراہیت سے محفوظ ہوں گے جب محفوظ ہوں گے تو اللہ کی نصرت وعانت ان کے ساتھ ہوگی تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے ومن شزہ شزہ فننان اور جو جماعت سے الگ ہوا شزہ اور شزہ دو لفظ ہیں شزہ یہ معروف ہے اور شزہ مجھول ہے شزہ کو بھی معروف طریقے سے بھی پڑھا گیا تو جو جماعت سے الگ ہوا شزہ فننان تو جہنم میں الگ سے لالا جائے گا یعنی وہ جنتیوں کی جو جماعت تھی ان جماعت سے کیا ہوگیا وہ الگ ہوگیا جب جنتیوں کی جماعت سے الگ ہوگیا تو جنتی سب جنت میں چلے جائیں گے اور جماعت سے الگ ہوگیا اور حضرت ابن عمرہی سے مروی وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعو السواد العظم سواد عظم کی اتباؤ پیروی کرو سواد عظم کیا ہے اس کی تعبیر جماعت کسیرہ سے کی گئی مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جس معاملے میں سات سات ہو اس معاملے میں کیا اس کی اتباؤ پیروی کرو مسلمانوں کی اکثریت جمہور امت مسلمہ کہہ سکتے ہیں تو سواد عظم کی تباؤ پیروی کرو کس چیز میں سواد عظم کی تباؤ پیروی کرو اصول اعتقاد میں جیسے ارکان اسلام ہے اب دیکھ لیں ان ارکان اسلام میں یا اصول اعتقاد میں سواد عظم کی تباؤ پیروی کرو ایسا نہیں ہے جسے مال عورت کو چھو دینے سے وضو باطل ہو جاتی ہے امام شافی کے نزدیک لیکن حنفی ایسے بہت سارے مسائل ہیں تو ان سب کی طرف اجما کی ضرورت نہیں ہے فروعات میں اجما ضرور نہیں ہے اجما کس میں ہونا چاہیے اصول اعتقاد میں سواد عظم کی اتباع اور پیروی کرو بلکہ مجتحدین میں سے ہر ایک کی اتباع جائز ہے جسا امام اربا ہے امام امام ابو حنیفہ کی اقتداء کر رہے ہیں چاہے امام شافی کی امام مالک کی امام اب حمل کی جس کی اقتداء آپ چاہے کر اختلاف ہے تو کیا یہ اصول اعتقاد میں نہیں اس میں اعتقاد کی بھی دو ایک اصول اعتقاد ایک فرو اعتقاد تو اصول اعتقاد میں اشاریہ ماتوریدیہ کا اتفاق ہے رہ کے بعد جو اقائد کے فروعات ہیں اس میں انہزاد کا اختلاف اور یہ فروعات ذنیات کے قبیل سے ہیں یقینیات کے قبیل سے نہیں تو اصول اعتقاد میں سب کا اتفاق ہے اور ذنیات اعتقاد میں اپس میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ہونا بھی چاہیے لیکن بعض محقیق یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں حضرات کے درمیان جو اختلاف ہیں یہ سارے اختلافات صرف لفظی نزا پر محمول ہیں صرف ایک قول یہ ہے کہ سوادِ اعظم کی اتباء پر روی کرو کیا مطلب یعنی جماعت کی اتباء پر روی کرو مومن جماعت جو اہل ایمان ان کی اتباء پر روی کرو ایک قول یہ بھی ہے کہ کتاب سنت کی اتباء پر روی کرو سواد اس لئے اس لئے اس کے معنی کیا ہے کثیر ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر وہ عالم جو کتاب و سنت کا عامل ہے کتاب و سنت پر جس کا عامل ہے اس کی اتباعوں پیر بھی کرو تو سواد عاظم میں کئی چیزیں ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے اس سے مراد کئی چیزیں لی گئی ہیں یہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ جماعت کثیرہ مراد ہے اور یہ جو اتباعوں السواد عاظم ہیں سواد عاظم کی اتباع اور پیر بھی کرو اس میں مراد کیا ہے جو عیم اعلام ہے جو عاظم علماء ہیں ان کی اتباع اور پیر بھی ان میں جو اکثریت جس بات پر متفق ہے اس کی اتباع اور پیر بھی کرو اگرچہ وہ تعداد کے اتباع سے کم ہو یہاں تعداد کے اتباع سے مراد نہیں ہے ورنہ تو پھر عوام جاہل زیادہ ہیں بنسبت ان علماء کے آزم علماء علماء اعلام ایسے لوگوں کی بات کی گئی ہیں کہ ان یہ حضرات اگر ان حضرات کی جمعیت مل کر کے سواد عاظم بنتی ہیں ان کی اتباع پیر بھی کرو فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ فِنَّا یہاں بھی وی پہ اس لئے کہ جو ان سے جدہ ہوا وہ جہنم میں الگ سے داخل کیا جائے گا رواہو ابن ماجہ من حدیث سینس اس حدیث کی روایت امام ابن ماجہ نے کی ہے حضرت انس کی روایت سے حدیث نمبر 175 انشاءاللہ اب اس پر گفتگو کل ہوگی یہ حدیث نمبر 175 اور 176 پھر انشاءاللہ کل ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابنگ حدیث مجھے